اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کا کیوں سا مزم ہوں گے ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں آج کا ویڈاپ میں نے اپنی واشنگ مشین سٹارٹ کرتے ہی شروع کیا تھا آج بھی دھونے کپڑے اور اس کے لئے بھی مشین لگا رہی ہوں عید کے بعد میری فرس مشین لگ رہی ہے اور بس کچھ لائیو اتنی بیزی گزر رہی تھی اتنے بیزی دن گزرے ہیں عید کے بعد سے اب تک کہ مجھے ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا ہینڈ واش تو ہو رہی تھے تھوڑے تھوڑے کپڑے لیکن مشین یہ میں فرس ٹائم لگا رہی ہوں عید کے بعد واشنگ مشین سٹارٹ کر کے پھر میں آگئی تھی کچھن میں آج بن رہا ہے بہت ہی مزے کا بیف پوٹیٹو گریوی اور کی ریسی پی بہت مزے کی ہے آپ لوگ ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھئے گا اور یہ بنا رہے ہیں میری ازوینڈ اور بہت مزے کا آپ لوگ ویڈیو کو انٹر دیکھنا ہے اور بہت مزے کا بنا تھا بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹر پیاس لیے تھے انہوں نے پیاس براؤن کر کے بہت زیادہ براؤن ہی کیا تھے بس پنک سا کلر پیاس کا ہوا تھا تو انہوں نے اس میں گوش ایڈ کر دیا تھا اور ایڈ گلسنگ کا پیاس ڈال کے گوش کو اچھی طرح پرائی کیا تھا اس کے بعد انہوں نے از سارے مسالے اس میں ایڈ کر دیا تھے مسالے بھی بیسنگ مسالے دھنیا مرچ حلدی اور نمک اور کشمیری لان مرچ سارے مسالے ڈال کے انہوں نے گوش ڈالا گوش کو بنائی کی ساتھ انہوں نے آلو بھی ایڈ کر دیا اور آلو اور گوش کو مسالے کے ساتھ انہوں نے اتنی دیر بھونایا کہ مسالے کا جتنا بھی کچھا بند تھا فور کل ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا تھا اتنا کہ گوش اور علو دونوں گل جائیں ویسے بھی جنٹس جب کچھ بھی بناتے ہیں تو اچھا ہی بناتے ہیں ان کے ہاتھ سے نا پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے کہ ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اتنا وقت لگا کہ ہم اب کوئی بھی ریسی بیو بناتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ مطلب آتا ہے اچھا بناتا ہے لیکن جنٹس میں کہیں زرہ سبس کھڑے ہوں گے بھونیں گے اور پانی ڈال دیں گے ان کا سالن تیار ہو جاتا ہے مطلب ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اور بڑا ٹیسٹی بناتا ہے یہ پتہ نہیں کہ ہم لوگ کے ہاتھوں میں جو بھی بناتے ہیں مزے کا بناتے ہیں آج انہوں نے کہا کہ میں نے مشین لگائی بھی یہ میں کپڑز ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا کوکنگ میں کر لیتا ہوں کھانا میں بنا لیتا ہوں اور بس گہاں پر میں نے آٹا نکال ہوا تھا آٹا گھوننا تھا آج تو میں آٹا گھوننے کے تیاری کر رہی تھی ایک طرح وہ سالن بنا رہے تھے مشین میری جل رہی تھی کپڑے میرے دھول رہے تھے اور کافی ٹائم لگنا ہے آج میرے مشین میں ہے کیونکہ بہت ساری کپڑے تھے بس کیچن سے پھر فاری کا آٹا گھونن کے اور وہ سالن چڑھا کے ہم باہر آ گئے تھے کیچن سے میں اپنے کپڑوں میں لگ گئی تھی ہزمین نے پھر یہ گرمہ رکھا ہوا تھا فریج میں خوب تھنڈہ تھنڈہ سو گرمہ کھاٹ لیا تھا ہم لوگوں نے ٹھنڈہ گرمہ کھایا آج کے گرمی کتنی بہت زیادہ لکار ٹوڑیا ہے تو گرمی کا اتنی گرمی تھی آج یہ دیکھیں کپڑے میں ڈالتی جا رہے تھی اور تھوڑھوڑی دیر میں کپڑے ڈرائے ہوتے جا رہے تھی بہت زیادہ گرم موسم ہوتا جا رہا ہے سب دعا کریں کہ بارش ہو جائے تو تھوڑا موسم ٹھنڈہ ہو جائے گئے تو بہت بری گرمی پڑتی جا رہی ہے ہم لوگ تو گھروں میں رہتے ہیں بیچارے جو بہار کام کرتے ہیں انڈول ان کا کام ہوتا ہے ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا میں یہی سب سے بہت کری تھی کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے اپنا اتنی گرمی گھرمی کرتے ہیں جو بیچارے جن کا کام ہے جن کی جاؤ بھی بہار پھر کے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا اب آجاتے ہیں ریسیپی کی طرف یہ دیکھیں گوش گلیا ہے آلو بھی گل گئے ہیں اور انہوں نے بھی شوروز آئے اور انہوں نے دہی ایٹ کر دی شوروز میں بھنائی نہیں کریں گے تو کہتے ہیں نہیں میں بھی اس میں دہی ڈال دوں گا میں دہی ڈالілے کے بعد انہوں نے 15 بیٹھ پکایا تھا اس کو اور پھر اس کی بات اس میں شوروز کر دیا تھا جتنا ہم نے شوروز رکھنا تو اس ہسا آپ سے پانی ایٹ کر دیا Through ویٹھ کر دیا ۔ اور یہ دیکھیں لوگ ویس کتنا خوبصورت لگا رہا ہے کلر کتنا اچھا ہے اس کا سالن ریڈی ہو گیا تھا تو میں نے روٹیاں پکا لی تھی اور آج تو بھوگ لگی تھی بڑی شدید کیکہ کپرد ہو رہی تھی میں اور پھر آج ہم نے ناشتر بھی سلائس کا لیا تھا ہلکا پھل کا ناشتر لیا تھا تو پھر آج ہم نے دوپہر میں کافی عرصے بعد دوپہر کا کھانا کھایا تھا تو کافی مزہ آیا دوپہر میں بھوگ سے کھایا تو بہت ہی مزہ آیا اور مجھے تو بہت زیادہ مزہ یوں بھی آیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کتب پکا کے کھاتے رہتے ہیں لیکن جب کوئی دوسرا بنا کے کھلاتا ہے بے شکر وہ دال سبزی کیوں نہ ہو تو بہت مزہ آتا ہے بہت مزے لے کے کھاتے ہیں جب کوئی دوسرا بنا کے کھلاتا ہے تو آج مجھے بہت مزہ آیا کھانا کھانے کا کنانے بنا کے کھلایا کھانے تھے فری ہو گئے بس میں نے اپنا کیچن سمیٹا برطن وغیرہ سارے واش کر کے رکھ دیئے تھے اس کے بعد پھر دوبارہ میں کپڑوں کی طرف آ گئی تھی کپڑے بھی میرے باقی تھے مشین چل رہی تھی آج فری ہوتے ہیں مجھے کافی ٹائم لگ گیا تھا اور ہر بیچ میں کام نکلتے ہیں تو پھر کپڑے تھوڑے ہمارے لیٹ ہو جاتے ہیں اور ہلپن آئی تھی تو پہلے میں نے ان کے ساتھ کام کروایا سارا پھر میں نے کچن کی کام رپتا ہے روٹیاں ڈانی کھانا کھایا تو کافی ٹائم لگ گیا تھا مجھے اور جب میں اپنے کپڑوں سے فری ہو کے باہر آئی ہوں تو شام میں ہو گئی تھی چائے کا ٹائم ہو گیا تھا اور تھکن اتنی زیادہ ہو گئی تھی اور چائے کی بھی طلب ہو رہی تھی تو میں نے پھر کچن میں آگئی میں نے کہا پہلے چائے بناو چائے پیوں تو اچھی کڑک سی میں نے پھر چائے بنائی اور چائے کے ساتھ پھر میں نے بسکٹ نکال لیے تھے کیونکہ چائے مجھ سے خالی نہیں پی جاتی ایک آت بسکٹ ضرور ہونا چاہیے تو بس 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 آج کا دن میرا کافی بیزی گزرا کافی تھک گئی تھی میں اور لیکن اب تک کا ٹائم میرا کافی بیزی تھا اب جو ٹائم گزرے گا وہ میرا فری ہے بلکل کوئی کام نہیں ہے میرا رات کو جب بیٹھ کے میں اپنی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کر رہی تھی اور وائس کر رہی تھی اس طرح میرا گلہ اتنا خراب ہو رہا تھا بہت ہی عجیب سی آواز نکل رہی تھی اور پتنی گلہ خراب تھا یہ بھی تھکن کی وجہ سے میری آواز ہی ہو رہی تھی تو بہت عجیب سی وائس ہوئی آج میری آج کی ریسیپی آپ لوگ ضرور ٹائی کیجئے گا بنا تو بہت یونیک اور سیمپل طریقے صحیح کی سالن لیکن بنا بہت مزیقہ تھا آج کی دن پھر کی جو بھی روٹین تھی آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی تو آج کی میری ایڈو شیئرنگ اور میری ہزمن کی بنائی وی ریسیپی بیف پوٹیٹو گریبی آپ لوگوں کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کر دیجئے گا میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور شیزارہ میں ضرور شیئر کر دیا کریں اور نیو دیکھنے آلے سبسکرائب ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اب دیں اجازت اپنی دعاوں میں مجھے میری فیملی کو یاد رکھئے گا اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ